بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بیسن والا نان اس کے لئے ہم بیسن کا جو مکسچر بنائیں گے اس کے لئے میں نے دو کب بیسن لے لیا ہے دو میڈیم پیاز لے لیا ہے میں نے ان کو باری کاٹ لیا ہے تین سے چار جو ہے وہ کٹیویں باری گھنی مرچے ہیں وہ اس میں شامل کریں گے اب اس میں شامل کریں گے بنا کٹا دھنیا ون ٹیبر سپون ون ٹیبر سپون اس میں شامل کریں گے ریڈ چیلی پورڈر دو باریک کٹے آلو لے لیے میں نے چھوٹے سائز کے وہ ڈالیں گے اس میں اب اس میں ون ٹیبر سپون کٹی لال مرچ ڈالیں گے ون ٹیبر سپون اس میں زیرا پورڈر ڈالیں گے ون ٹیبر سپون اس میں اناردانا پورڈر ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس انار دانا سیٹس ہیں تو آپ ون ٹیبل سپون وہ شامل کر لیں نمک اس میں حضبے ضرورت شامل کریں گے چار سے چھے ٹیبل سپون ردنیا شامل کریں گے فریش اب اس میں جو ہے ایک کنڈا شامل کر دیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے اور اسے مکس کریں گے ایک دم بہت زیادہ پانی شامل اس لئے نہیں کرنا کیونکہ یہ پتلا ہو جائے گا مکس کر جو ہے بیسن والا مارا ریڈی ہو گیا ہے اب اسے دس منٹ کے لئے ریسٹ کے لئے رکھ دیں گے اس مہیر کپ سے میں پانی ڈال رہی تھی بیسن کا مکس کر بنانے کے لئے اور میں نے جتنا پانی ڈالیا میں آپ کو دکھا رہی ہوں 3 کوارٹر میں نے جو ہے کپ گیوز کیا پانی کا نان لے لیا میں نے اب بیسن کے مکسٹر کو اس کے اوپر لگائیں گے سپریٹ کر لیں گے اویل کو میں نے میڈیم گرم کر لیا تھا پہلا نان جی ریڈی ہو گیا ہے اب فرائی کے لئے دوسرا نان ڈالیں گے نان کو فلپ کر لیے بڑی اتیار کے ساتھ کیونکہ آئیل کے چھینٹے نہ اڑیں تھوڑا سا دبھا لیں اگر آپ کے پاس برطن چھوٹا ہے یا کڑائی یا آپ کے جس میں بھی آپ فرائی کر رہے ہیں تو آپ اس کو ہارپ پیس میں یا فور پیس میں بھی کٹ کر کے فرائی کر سکتے ہیں تیسرا نان جو ہے ہمارا فرائی کے لئے جا رہا ہے تیسرا نان جو ہے ہمارا فرائی کے لئے جا رہا 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 ہے